دیکھئے بے آگے سبق گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ اعراب جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں بھئی ایک اعراب لفظی ہے اور ایک اعراب تقدیری ہے اعراب لفظی وہ ہے جس نے باقاعدہ اعراب پر تلفز کیا جاتا ہے تلفز سے ہی اعراب کا پتا چل جاتا ہے جیسے زیدن 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 دیکھو سننے سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں رفع پڑ رہا ہوں یا نصب یا جر زیدن پر میں نے دیکھو رفع پڑا زیدن پر نصب اور زیدن پر جر تو یہ اعراب لفظی ہے اور دوسری قسم ہے اعراب تقدیری اعراب تقدیری وہ ہے جس پر تلفز نہیں کیا جاتا بھئی جس پر تلفز نہیں کیا جاتا جیسے اس میں مقصور ہے بھئی جانی موسیٰ رائیتو موسیٰ مررتو بی موسیٰ دیکھو یہاں اعراب تقدیراً ہے تلفز سے پتا نہیں چل رہا کہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے اس کے بعد پھر علامہ جامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعراب تقدیری کو صاحب کافیہ نے مقدم کیا حالانکہ اصل اعراب لفظی ہے اور اعراب تقدیری اس کی فرع ہے تو اصل کو مقدم ہونا چاہیے اور فرع کو مؤخر لیکن اعراب تقدیری کو اس لیے مقدم کر دیا کہ اس کے اندر تفصیل کم تھی اور اعراب لفظی میں تفصیل زیادہ تھی تو جو قلیل تھا یعنی کم قسموں میں آ رہا تھا جس میں تفصیل کم تھی اس کو مقدم کر دیا اور لفظی کے بارے میں صرف یہ کہہ دیا کہ ان کے علاوہ باقی جگہوں میں مورب کے اندر اعراب لفظی ہوگا تو یہ چار جگہیں ذکر کی جن میں اعراب کیا ہے تقدیری ہے بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ اعراب تقدیری اس اسم مورب میں آئے گا کہ جہاں پر اعراب کا پڑھنا متعذر ہو یا سقیل ہو اعراب کا پڑھنا متعذر ہو یعنی پڑھنا ممکن ہی نہ ہو اور وجہ اس کی یہ کہ وہ آخری حرف کہ وہ آخری حرف جس پر اعراب آنا ہے وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا جیسے علف مقصورہ ہے جہاں نی موسی رائے تو موسی مرر تو بھی موسی اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے اور علف جو ہے وہ حرکت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا یا جیسے غلامی ہے بھئی غلامی کے اندر یا اس کے ساتھ آ کر جڑ گئی اور یا اپنے سے مقبل کسرا چاہتی ہے تو غلامی کی میم کے نیچے کسرا آ گیا بھئی اب یہ غلامی کی جو میم ہے اس میں اعراب کی صلاحیت ہی باقی نہ رہی اب اس پر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی نہ اس کے موافق حرکت آ سکتی ہے نہ اس کے مخالف اس کے موافق حرکت آ جائے یعنی کسرا ہے تو کسرا ہی لے آو یا اس کے مخالف لے آو یعنی زمہ یا فتحہ لے آو نہیں بھئی کوئی ایک حرکت بھی یہاں نہیں آ سکتی بھئی حرکت یہاں پہلے سے ہی موجود ہے وہ ہی رہے گی بات سمجھ میں آ گئی تو اعراب متعذر کہاں ہوتا ہے جہاں آخری حرف میں اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اور دوسری جگہ جہاں اعراب تقدیری آئے گا کہ جہاں اعراب کا پڑھنا سقیل ہو اور یہ اس جگہ پر ہوگا جس میں وہ جو محل اعراب ہے یعنی آخری حرف ہے وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے جیسے قاضیون قاضیان قاضیین اب یہ جو یا ہے یہ اس پر زمہ اور کسرہ اس پر آ تو سکتا ہے لیکن اس کی ادائیگی زبان پر سقیل ہو تو اس پر بھی اعراب تقدیری آئے گا اور صرف کونسی دو حالتوں میں رفعی اور جہری حالت میں نصبی حالت میں نصب یعنی فتحہ اس پر آ سکتا ہے کیونکہ فتحہ یا پر سقیل نہیں تو یہ اعراب بالحرکت جو ہے یہ سقیل ہوا اور اسی طرح کبھی اعراب بالحرف بھی سقیل ہو جاتا ہے جیسے مسلمی یا حالت رفعی میں یہ اصل میں کیا تھا مسلمو یا پھر وہ اور یا جمع ہوئے اول ساکین تھا تو وہ کو یا کر کے یا مدغام کر دیا گیا تو مسلمو یا ہوا پھر یا اپنے سے ما قبل کسرا چاہتی ہے تو مسلمی یا ہو گیا بھئی اب اس کے اندر دیکھو حالت رفعی میں یہ مسلمون اور یا ہیں بھئی تو مسلمون کے اعراب کی بات چل رہی ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور جا مسلمی یا کیا میں اس وقت کوئی واؤ پڑھ رہا ہوں واؤ نہیں پڑھ رہا وہ واؤ تو یا ہو کر اس کا یا میں ادغام ہو چکا ہے تو یہ اس کا رفع تقدیری ہوا بھئی اس مسلمی میں مسلمون جو آ رہا ہے اس کا رفع تقدیری ہو گیا اور نصب اور جر جو ہیں وہ لفظی ہوں گے کیونکہ نصب اور جر مسلمون کا کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ مسلمین اور اس کو یا کے ساتھ جوڑا تو پھر نون اضافت سے گر گیا تو کیا بن گیا مسلمی یا پھر یا قیامی ادغام کیا تو کیا بن گیا مسلمی یا تو دیکھو ان کا نصب اور جر یا کے ساتھ آتا تھا اور وہ یا ابھی بھی موجود ہے صرف اس کا ادغام ہوا ہے یا کے اندر اور ادغام سے کوئی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی تو وہ یا ابھی بھی موجود ہے تو نصب اور جر ان میں لفظی ہے بھئی اور اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار اعراب بالحرف تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں اور وہ کب وہ جب اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیر یا المتکلم یہ جب مضاف ہو جائیں معرف باللام کی طرف تینوں شرطیں پوری ہوں مکبر ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو موحد ہوں یعنی مفرد ہوں تصنیہ جمع نہ ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو تینوں شرطیں پوری ہیں تو ان شرطوں کے پورا ہوتے ہوئے وہ کس کی طرف مضاف ہو جائے معرف باللام کی طرف اب دیکھو معرف باللام کی طرف مضاف ہے تو دیکھو اضافت تو پائی جا رہی ہے اور اضافت بھی غیر یا متکلم کی طرف ہے تو اس صورت میں واؤ علی فور یا اس کے اندر اعراب آئے گا لیکن پھر وہ واؤ علی فور یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے تو ان پر تلفز نہیں ہوگا جب ان پر تلفز نہیں ہوگا تو اعراب تقدیری ہو جائے گا جانی ابو القومی رأیتو ابو القومی مررتو بے ابو القومی تو جانی ابو القوم میں واؤ پڑھ رہا ہوں یا واؤ اجتماعی ساکنین سے گر چکا ہے گر چکا ہے تو اعراب کیا ہوا تقدیری واؤ آیا تو لیکن اجتماعی ساکنین سے گر گیا اور رأیتو ابو القومی جی ابو القوم پڑھ رہا ہوں یا ابو القوم دیکھو علیف میں نہیں پڑھ رہا علیف اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر چکا ہے تو علیف آیا تو لیکن گر گیا تو اعراب کیا ہوا تقدیری اور اسی طرح مررتو بی ابو القومی دیکھو یہاں یا گر چکی ہے اگر یا برقرار ہوتی تو میں کیسے پڑھتا عبیل قوم لیکن میں کیا پڑھ رہا ہوں عبیل قوم تو یا گر چکی ہے تو اعراب تقدیری ہوا بھئی لیکن اس کو صاحب کافیہ نے شمار نہیں کیا اس کو ذکر نہیں فرمایا وجہ یہ کہ یہاں پر جو علف واؤ اور یا ہیں وہ آئے تو ہیں شرطیں ساری پوری ہیں آئے ہیں لیکن اگلے کلمے کی وجہ سے یہ گرے ہیں کیونکہ آگے ساکن آ رہا تھا تو اجتماع ساکنین سے یہ گرے ہیں جبکہ غلامی اور مسلمیہ اس میں بھی دیکھو ساتھ یا جڑی ہوئی ہے جیسے عبو القوم میں کیا جڑا ہوا ہے ساتھ مضافلے اور اس کی وجہ سے وہ علف اور یا گر رہے ہیں تو یہاں غلامی اور مسلمیہ کے اندر بھی یا ساتھ جڑی ہیں مضافلے آیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے یہ اعراب کی قسم بنی لیکن ان کو بقاعدہ الگ شمار کیا بھئی حالانکہ یہاں بھی دو کلمیں ہیں وجہ یہ کہ یہ جو ضمیر مجرور ہے یہ متصل ہے یہ جوزے کلمہ کی طرح ہے کیوں جوزے کلمہ کی طرح ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ضمیر تین قسم پر ہے مرفوع منصوب اور مجرور یہ جو مرفوع ضمیر ہے یہ متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی متصل ہوتی ہے کسی لفظ سے جڑی ہوئی آتی ہے اور کبھی منفصل ہوتی ہے اکیلی کسی سے نہیں جڑتی تو مرفوع منفصل بھی ہوتی ہے اور متصل بھی اسی طرح منصوب جو ہے وہ بھی متصل بھی ہوتی ہے اور منفصل بھی جبکہ مجرور صرف متصل ہوتی ہے وہ منفصل آتی ہی نہیں ہے تو یہاں پر جو ضمیر ہے مضافلہ ہے غلامی اور مسلمیہ میں وہ مجرور متصل ہے تو وہ اکیلی رہتی نہیں ہے تو اس کو کس کی طرح شمار کیا جوزے کلمہ کی طرح شمار کیا کیونکہ مجرور منفصل تو ہوتی نہیں ہے تو یہ جوزے کلمہ کی طرح ہے جب جوزے کلمہ کی طرح ہے تو گویا ایک لفظ ہے تو اس لیے ان کے اعراب کو ذکر کیا بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد آخر میں آپ کو بتلایا کہ لفظی اعراب ان دونوں کے علاوہ میں ہوگا یعنی جہاں اعراب متعذر ہو اور جہاں اعراب سقیل ہو ان دو صورتوں کے علاوہ باقی تمام جگہ معرب کے اندر اعراب لفظی آئے گا تو دیکھو لفظی میں کتنی زیادہ تفصیل تھی لفظی میں بڑی تفصیل تھی بھئی پیچھے بارہ قسمیں ذکر ہوئیں ان میں سب میں اعراب بالحرکت یا بالحروف تھا اور وہ اعراب لفظی تھا اور یہ جو اعراب تقدیری ہے یہ صرف چار قسموں میں آیا تو دیکھو لفظی میں تفصیل زیادہ تھی بارہ قسموں میں تھا اور تقدیری میں تفصیل کم تھی وہ صرف چار قسموں میں تھا تو اس لیے صاحب کافیہ نے تقدیری کو پہلے بیان کیا تاکہ تھوڑی تفصیل بیان کرنا پڑے کیونکہ تقدیری اعراب تھوڑے ہیں اور باقیوں کے بارے میں کہہ دیا ان کے علاوہ باقی سب میں کیا ہے اعراب لفظی ہے تو اب اعراب لفظی کی پوری تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہ پڑی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَمَّا ذَكَرَ فِي تَفْصِيلِ الْمُعْرَبِي یہ آگے آنے والے مطن کی تمہید ہے آگے صاحب کافیہ غیر منصرف کا بیان شروع فرما رہے ہیں تو صاحب جامی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ غیر منصرف کا بیان ماقبل میں گزر چکا ہے جہاں اعراب کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ذکر ہوئی تھیں وہاں پر صاحب کافیہ نے آپ کو غیر منصرف کے بارے میں بتلایا تھا کہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں فتحہ کے ساتھ آئے گا وہاں غیر منصرف کا ذکر آ گیا تھا اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم میں اصل تو ہے منصرف ہونا صاحب کافیہ کو پہلے منصرف کا بیان کرنا چاہیے تھا کہ منصرف کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد غیر منصرف کا بیان کرنا چاہیے تھا تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ منصرف میں تفصیل زیادہ تھی اور غیر منصرف میں تفصیل کم ہے تو پہلے غیر منصرف کو بیان کر دیں گے اور اس کے علاوہ جو اس میں معرب ہوں گے وہ منصرف ہوں گے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے غیر منصرف کی تعریف کر کے آپ کو بتلائیں گے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں غیر انصرف کی دو علتیں پائی جائیں یا کوئی ایک ایسی علت پائی جائے جو دو کے قائم مقام ہو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں تو اس سے خود ہی منصرف بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ معرب منصرف ہوگا تو اس لئے غیر منصرف کو بیان کریں گے اور منصرف کو بیان نہیں کریں گے جیسے پیچھے آیا تھا بھئی اعراب لفظی اور تقدیری کے اندر اعراب لفظی اصل تھا اور تقدیری فرہ تھا لیکن لفظی کے اندر تفصیل زیادہ تھی اور تقدیری میں تفصیل کم تھی تو صاحب کافیہ نے تقدیری اعراب کو پہلے بیان کیا اور لفظی کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ اس کے علاوہ جو ہے یعنی یہ تقدیری کے علاوہ اعراب معرب میں ہمیشہ کیا ہوگا لفظی ہوگا لیکن غیر منصرف میں وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے اس کے علاوہ جو ہوگا وہ منصرف ہوگا یہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ بات خود بھی سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ معرب دو ہی قسم پر ہے یا وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو جب غیر منصرف سمجھ میں آ گیا تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو ایسا نہیں ہوگا وہ منصرف ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَمَّا دَكَرَ فِي تَفْصِيلِ الْمُعْرَبِ الْمُنصَرِفَ وَغَيْرَ الْمُنصَرِفِ اور جب ذکر کر دیا صاحبِ کافیہ نے معرب کی تفصیل میں کیا ذکر کیا المنصرف وغیر المنصرف منصرف اور غیر منصرف کو پیچھے جہاں اعراب کے اعتبار سے اسم کی قسمیں آئی تھیں تو جب معرب کی تفصیل میں صاحبِ کافیہ نے منصرف اور غیر منصرف کو ذکر کر دیا وَقَانَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ اَقَلَّ مِنَ الْمُنصَرِفِ اور غیر منصرف جو ہے وہ منصرف کے مقابلے میں قلیل ہے وَبِمَعْرِفَتِهِ يُعْرَفُ الْمُنصَرِفُ اور غیر منصرف کو جاننے سے منصرف کو بھی جان لیا جائے گا عَلَى قِيَاسِ الْعَعْرَابِ تَقْدِيرِيِّ وَالْلَفْزِيِّ عَعْرَابِ تَقْدِيرِي اور لفظی کے قیاس پر ان کے طریقے پر جیسے وہاں کیا تھا تقدیری کو بیان کر دیا تو لفظی کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا اس کے علاوہ وہ عَعْرَابِ لفظی ہے تو وہاں جیسے عقل کو ذکر کر کے اکثر کو پہچان لیا گیا یہاں پر بھی غیر منصرف عقل ہے تو اس کو ذکر کر دیں گے تو جو اکثر ہے یعنی منصرف اس کو بھی جان لیا جائے گا یہ معنی ہے وَبِمَعْرِفَتِهِ يُعْرَفُ الْمُنصَرِفُ اور غیر منصرف کی معرفت سے منصرف کو بھی جان لیا جائے گا عَلَى قِيَاسِ الْعَعْرَابِ تَقْدِيرِيِّ وَالْلَفْزِيِّ عَعْرَابِ تَقْدِيرِي اور لفظی کے قیاس پر انہی کے قیاس پر انہی کے طریقے پر عَرَّفَ غَيْرَ الْمُنصَرِفِ يَهْ جَزَا آگئی بھئی پیچھے آیا تھا لَمَّا لَمَّا شرط کے لیے آتا ہے اور یہ اس کی جزا ہے عَرَّفَ غَيْرَ الْمُنصَرِفِ تو تعریف کی مصنف نے غیر منصرف کی تو تعریف کی مصنف نے غیر منصرف کی دیکھو شرط جزا کیسے طرح بنتے ہیں ترجمہ صرف دیکھو ترجمہ جب مصنف نے معرب کی تعریف میں منصرف اور غیر منصرف کو ذکر کر دیا اور غیر منصرف جو ہے منصرف کے مقابلے میں کام ہے اور غیر منصرف کو جاننے سے منصرف کو جان لیا جائے گا تو عَرَّفَ غَيْرَ الْمُنصَرِفِ تو پھر مصنف نے غیر منصرف کی تعریف کی کہ غیر منصرف کو جاننے سے منصرف کو بھی جان لیا جائے گا بھئی وَكْتَفَا بِتَعْرِیفِهِ اور اس غیر منصرف کی تعریف پر ہی اکتفا کیا یعنی منصرف کی تعریف سرے سے ذکر ہی نہیں کی صاحبِ کافیہ نے کیونکہ منصرف کو بھی جان لیا جائے گا جب غیر منصرف کو پہچان لیا کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں دو علتیں ہو یا کوئی ایک علت ہو جو قائم مقام دو کے ہو تو منصرف کو بھی اس سے جان لیا گیا جو ایسا نہیں ہوگا یقیناً وہ کیا ہے منصرف تو اس کو جب جان لیا گیا تو صرف غیر منصرف پر اکتفا کر لیا کہ اسی سے منصرف بھی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَابَئِ چیزوں کا پتہ ان کی زد سے چلتا ہے آپ کو گرمی کا پتہ چل جائے تو سردی خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آپ کو دن کا پتہ چل جائے تو رات خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئے تو چیزوں کا پتہ ان کی ازداد سے ان کی زدوں سے چلتا ہے تو جب غیر منصرف سمجھ میں آ جائے گا تو منصرف بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ معنی ہے وَقْتَفَا بِتَعْرِفِهِ اور صاحبِ کافیہ نے صرف غیر منصرف کی تعریف پر اکتفا کیا فَقَالَفْتُ فَرْمَایا غیرُ الْمُنصرفِ جی اب صرف ذرا متن متن دیکھئے غیرُ الْمُنصرفِ مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِن تِسْعِن اَوْ وَاحِدَةٌ مِّنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا غیر منصرف مَا مَا سے مراد ہے اسم معرب غیر منصرف وہ اسم معرب ہے فِيهِ عِلَّتَانِ غیر منصرف وہ معرب ہے فِيهِ عِلَّتَانِ جس کے اندر دو علتیں ہوں مِن تِسْعِن نو علتوں میں سے بھئی یاد رکھو یہ غیرِ انصرف کی نو علتیں ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے دو چار سطروں کے بعد نو اسباب ہیں غیرِ انصرف کے ان نو اسباب میں سے جو دو اسباب کسی اسم کے اندر آ جائیں گے یا کوئی ایک آ جائے گا جو دو کے قائم مقام ہو تو وہ اسم کیا کہلائے گا غیرِ منصرف کہلائے گا بھئی تو کہتے ہیں غیرُ الْمُنصرفِ مَا فِيهِ عِلَّتَانِ غیرِ منصرف وہ معرب ہے جس کے اندر دو علتیں ہوں من تسع نو علتوں میں سے او واحدت منہا یا ان نو میں سے کوئی ایک ایسی علت ہو تقوم مقامہما جو ان دو کے قائم مقام ہو تو یاد رکھو یہ جو تقوم مقامہما ہے یہ صفت ہے واحدت منہا کے لئے ان میں سے کوئی ایک ایسی علت تقوم مقامہما جو دو علتوں کے قائم مقام ہو تو یہ تقوم مقامہما یہ نکرہ کے بعد تقوم مقامہما جملہ آیا اور یہ اس کے لئے صفت بنے گا اور موصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو اس میں غیر منصرف وہ معرب ہے جس میں نو علتوں میں سے دو علتیں ہوں یا کوئی ایک ایسی علت ہو تقوم مقامہما جو ان دو علتوں کے قائم مقام ہو بھئی یہ ہے غیر منصرف بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے شرع کے ساتھ غیر المنصرفی ما ایسمن معرب ما کے تفسیر کی صاحب جامی نے ایسمن معرب کہ ما سے مراد ہے اسم معرب یہ ما کا مصداق بیان کر رہے ہیں اور اسمن معرب نکرہ نکالا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ما موصوفہ ہے موصولہ نہیں کیونکہ ما موصولہ تو معرفہ ہوتا ہے جو بمانے ہیں اللذی کے ہوتا ہے اگر یہ ما موصولہ لیں گے تو پھر آگے معرفہ کے ساتھ اس کی تفسیر کرنی پڑے گی ای لسم المعرب ای لسم المعرب تو ما کو موصوفہ بنایا کیونکہ ما خبر ہے غیر المنصرفی یہ ہے متدہ اور ما فیہ علتانی یہ ہے اس کی خبر اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے تو اس لئے ما کو موصوفہ بنایا تو غیر المنصرفی ما غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے فیہ علتانی جس میں دو علتیں ہوں آگے شارح جامی فرماتے ہیں تو اسیرانی بجتماعیہما وستجماع شرائطیہما فیہی اثرا سیجی اذکرہو علتان کے بعد تو اسیران نکالا بھئی کہ وہ دو علتیں ایسی ہوں جو مؤثر بھی ہوں جو مؤثر بھی ہوں بھئی مؤثر بھی ہوں مثلا دیکھئے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ اسباب منصرف کی نو علتیں ہیں بھئی اور ان میں سے بعض علتیں دو کے قائم مقام ہیں اور بعض جو ہیں وہ دو اکٹھی ہو جائیں گی جمع ہو جائیں گی تو وہ لفظ کو غیر منصرف بنا دیں گی لیکن اس میں ضروری ہے کہ ان دو علتوں کی شرطیں بھی پوری ہوں بھئی ان دو علتوں کی اگر شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہ اثر نہیں ڈالیں گی بھئی پھر وہ اس لفظ کو غیر منصرف نہیں بنائیں گی جیسے قائمتن اب قائمتن دیکھو یہ صفت بھی ہے معلوم ہوا کوئی مؤنس ذات ہے جو قیام سے موصوف ہو رہی ہے تو قائمتن یہ صفت بھی ہے اور اس کے آخر میں تانیس کی علامت تابع جڑی ہوئی ہے تو یہ وصف بھی ہے اور مؤنس بھی ہے تانیس بھی اس کے اندر ہے دو سبب آگئے لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے آپ اس پر تنوین پڑھتے ہیں بھئی اسی طرح مرر تو بی نسبتن اربعین میں چار عورتوں کے پاس سے گزرا نسبتن موصوف ہے اور اربعین اس کے صفت اب یہ اربعین یہ اس کے اندر وزن فیل بھی ہے اربع بروزن اکرم دیکھو آخر کو نہ دیکھیں باقی سارا وزن وہی ہے فیل والا اکرامہ کی طرح ہے اربع بھئی تو اربع بروزن اکرم تو یہ وزن فیل بھی ہے اربعہ میں اور نیز اس میں وصفیت بھی ہے بن نسبتن اربعین نسبتن ہے موصوف اور اربعین ہے اس کے صفت تو دو سبب آگئے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کسرہ بھی آ رہا ہے اور تنوین بھی بھئی مرر تو بن نسبتن اربعین بھئی یہ غیر منصرف نہیں حالانکہ دو سبب آگئے کون کون سے دو سبب وزن فیل بھی اور وصف بھی تو دو علتیں آگئیں لیکن اس کے باوجود یہ لفظ جو ہے منصرف ہے وجہ اس کی یہ کہ شرطیں یہاں پوری نہیں ہیں بھئی وصف کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے یعنی عربوں نے جب اس لفظ کو وضع کیا تھا تو وصف کے طور پر وضع کیا ہو اور اربعین اس کو تو وصف کے طور پر وضع نہیں کیا گیا یہ تو ایک عدد کا نام ہے یعنی چار کا جو عدد ہے اس کو اربعہ کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی وہ عدد جو تین سے بڑا ہے اور پانچ سے چھوٹا ہے تو اس عدد کے لئے اربعہ کا لفظ وضع کیا گیا ہے تو یہاں پر مررت بن نصوت ان اربعین یہاں تو اربعہ کیا واقع ہو رہا ہے صفت لیکن اصل وضع میں یہ صفت نہیں اصل میں اس کو صفت کے لئے وضع نہیں کیا گیا تھا اور وصفیت کونسی معتبر ہے غیر انصراف میں وہ وصفیت معتبر ہوگی وہ ولی وصفیت مؤثر ہوگی جو اصل وضع میں کیا ہو وصف ہو تو اربعہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے اصل میں اس کو وصف کے لئے وضع نہیں کیا گیا تھا بعد میں وصف کے طور پر استعمال کیا گیا تو آپ کو بتلائیں گے مطلع میں کیا آیا ما فیہ علتانی وہ معرب جس کے اندر دو علتیں ہوں صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے وہ دو علتیں ایسی ہوں کہ مؤثر بھی ہوں جمع ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شرطیں بھی ان میں پوری ہوں تو کہتے ہیں فیہ علتانی تو اسرانی دیکھو علتانی نکرہ آیا اور اس کے بعد تو اسرانی فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو دیکھو جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس علتانی سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے تو تو اسرانی وہ دو علتیں اس کے اندر مؤثر ہوں بجتماعہما اپنے اکٹھے ہونے کی وجہ سے الگ الگ مؤثر نہیں ہیں بلکہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے مثلا زیدن زیدن کے اندر علمیت ہے لیکن اکیلی علمیت مؤثر ہے جے اکیلی علمیت مؤثر نہیں زاربن زاربن کے اندر وصفیت ہے لیکن اکیلی وصفیت مؤثر نہیں بلکہ دو ہوں گے اور دو علتیں ہوں گی اور ان کی ساری شرطیں بھی پوری ہوں گی تو پھر یہ مؤسڈ بنیں گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تُوْ اَسِّرَانِ بِاجْتِمَاعِهِمَا کہ وہ دو علتیں مؤسڈ ہوں اپنے جمع ہونے اپنے اکٹھے ہونے کی وجہ سے وَسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِمَا استجمع کا معنی یہاں کریں مکمل ہونا پورا ہونا وَسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِمَا اور اپنی شرطوں کے مکمل ہونے کی وجہ سے وہ دو علتیں معصر ہوں اپنے ہی کٹھے ہونے کی وجہ سے اور اپنی شرطوں کے پورا ہونے کی وجہ سے مکمل ہونے کی وجہ سے یہ معصر ہوں فیہی اس اسم معارض میں ہاں ضمیر کس کو راجے اسم معارض جو پیچھے ما آیا تھا اس کی طرف بات سمجھ میں آگئی تو وہ معصر بھی ہوں فیہی اس کے اندر اثارا اور معصر ہوں کس طرح ایسا اثر ڈالیں سیجی او ذکروہو جس کا ذکر عن قریب آ جائے گا اثاراں ہے معصوف نکرا ہے اور آگے سیجی او ذکروہو فیل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا کہ یہ دو شرطیں اپنے اکٹھے ہونے اور اپنی شرائط کے پورا ہونے کی وجہ سے معصر ہوں یعنی اثر ڈالیں اثاراں سیجی او ذکروہو ایسا اثر جس کا ذکر عن قریب آ جائے گا یہ معصر ہوں اور اس طرح کا اثر ڈالیں جس کا ذکر عن قریب آ جائے گا آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے نہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے اور نہ تنوین آ سکتی ہے تو دیکھو یہ جب دو علتیں جمع ہو گئیں انہوں نے ایسا اثر ڈالا کہ غیر منصرف پر کسرہ بھی اب نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی تو اثراں سیجی او ذکروہو اس سے مراد جو آگے وہ غیر منصرف کا حکم بیان کریں گے کہ اس پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے ان دو علتوں کی وجہ سے نہ اس پر کسرہ آ سکتا ہے اور نہ تنوین آ سکتی ہے بات سمجھ میں آ گئی آگے ذرا دیکھئے مِن عِلَلِن تِسْعِن مطن میں تھا مِن تِسْعِن صاحبِ جامی نے تِسْعِن سے پہلے عِلَلِن کا لفظ نکال کر بتلا دیا کہ یہ تِسْعِن صفت واقع ہے اور اس کا موصوف عِلَلِن محضوف ہے کہ غیر منصرف وہ معرب ہے جس میں دو علتیں ہوں مِن عِلَلِن تِسْعِن نو علتوں میں سے جس کے اندر نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں اب ترجمہ سنیے غیر المنصرف ایمہ ایسم معرب فیہ علتانی تو اسیرانی باجتماعی ہیما وستجماع شرائط ہیما فیہی اثرا سیجی او ذکرہو مِن عِلَلِن تِسْعِن غیر منصرف وہ اس میں معرب ہے کہ جس کے اندر نو علتوں میں سے کوئی دو ایسی علتیں ہوں جو اپنے جمع ہونے اور اپنے شرائط کے پورا ہونے کی وجہ سے ایسا اثر ڈالیں جس کا عن قریب ذکر آ جائے گا ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو علتانی موصوف ہے اور تو اسیرانی صفت ہے بھئی او عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مِّنْحَا مطن میں آیا تھا او وَاحِدَةٌ مِّنْحَا صاحبِ جامی نے وَاحِدَةٌ سے پہلے عِلَّةٌ کا لفظ نکال کر بتلا دیا کہ یہ وَاحِدَةٌ صفت ہے اور اس کا موصوف عِلَّةٌ محضوف ہے یا اس میں کوئی ایک ایسی علت ہو مِنْحَا اَيْمِن تِلْكَ تِسْعِ دیکھا یہ ضمیر کا مرجع بتلا دیا ایک علت ہو ان میں سے کن میں سے ان نو علتوں میں سے تو یہاں ضمیر وہ نو کو راجے ہے بھئی تو ان نو میں سے کوئی ایک علت ہو تقوم کہ قائم مقام ہو یہ والی جو ایک علت ہے یہ قائم مقام ہو تو تقوم کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجے ہے پیچھے جو علت واحدہ کا ذکر آیا تھا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا ایک ایسی علت تقوم مقامہما جو دو علتوں کے قائم مقام ہو تو تقوم یہ ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ تقوم کے اندر جو ہیا ضمیر ہے کس کو راجے ہے پیچھے وہ جو علت واحدہ کا ذکر آیا تھا وہ علت واحدہ جو ہے قائم مقام ہو دو علتوں کے بھئی تو تقوم قائم ہو جائے یہ ایک علت مقامہما ان دو علتوں کے مقام پر مقامہما میں ہما ضمیر ہے یہ ضمیر کس کو راجے صاحب جامعی بتلا رہے ہیں اے مقامہاتین العلتین ان دو علتوں کے قائم مقام ہو جائے یہ کیا ہو جائے پیچھے ذکر آیا تھا ما فیہ علتانی یہ جو دو علتیں ذکر ہوئی تھیں یہ ہما ضمیر ان کو راجے ہے مقامہما ان دو علتوں کے قائم مقام ہو جائے بھئی یہ والی ایک علت ان دو علتوں کے قائم مقام ہو جائے کیا مطلب ہے بھئی ایک علت دو علتوں کے قائم مقام ہو جائے تو آپ کو بتلا رہے ہیں بِعَنْتُوا اَسِّرَ وَحْدَهَا تَحْسِرَهُمَا کہ یعنی اس ایک علت کا دو علتوں کے قائم مقام ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے وہ دو علتیں مؤثر تھیں اسی طرح یہ ایک علت بھی انہی کی طرح مؤثر ہو انہی جیسا اثر ڈالیں اور جیسے ان دو کی وجہ سے ایک معرب جو ہے وہ غیر منصرف بنتا تھا تو اس ایک کی وجہ سے یہ بھی اسی جیسا اثر ڈالیں گی اور اس ایک کی وجہ سے بھی وہ معرب غیر منصرف ہو جائے گا تو بیانتو اثر وحدہا تاثیرہما یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کہ یہ ایک علت دو کے قائم مقام کیسے ہوگی اس کی صورت کیا ہے کہتے ہیں بیانتو اثر وحدہا بئی صورت کی یہ اکیلی اثر ڈالے تاثیرہما ان دو جیسی تاثیر ان دو جیسا اثر ڈالے تو یہاں تک غیر منصرف کی تعریف مکمل ہوئی غیر منصرف کسے کہتے ہیں وہ معرب جس کے اندر کوئی دو علتیں ہو نو علتوں میں سے یا کوئی ایک ایسی علت ہو جو ان دو کے قائم مقام ہو یعنی انہی کی طرح مؤثر ہو تو یہاں جو انہوں نے ماں کی تفسیر کی ایس من معرب ماں کی تفسیر کس کے ساتھ کی اس میں معرب کے ساتھ کی لہٰذا اب آپ کوئی مبنی لے آئے اور اشکال کرنا چاہیں کہ دیکھو یہ فلاں مبنی ہے اس کے اندر دو علتیں پائی جا رہی ہیں یہ کیا ہے مبنی ہے لیکن اس میں دو علتیں پائی جا رہی ہیں اور آپ کی تعریف کے مطابق جس میں دو علتیں پائی جائیں اس کو کیا ہونا چاہیے غیر منصرف لیکن اس کو علماء نحو غیر منصرف نہیں کہتے وہ تو اس کو مبنی کہتے ہیں وہ تو اس کو مبنی کہتے ہیں تو آپ کی تعریف جامع نہیں تو جواب گزر گیا ماں ایس من معرب ماں سے کیا مراد ہے اس میں معرب مراد ہے ہم مبنی کی بات ہی نہیں کر رہے لہٰذا مبنی کو لے کر آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے تو اس لئے ماں کی کم استاق ذکر کر دیا کہ ماں سے مراد ہر چیز دنیا کی نہیں ہے بلکہ اس میں معرب ہے لہٰذا آپ مبنی وغیرہ کو لے کر اشکال نہیں کر سکتے آگے دیکھئے وَهِيَا اَيْلْعِلَلُ الْتِسْعُ مَجْمُوعُ مَا فِي حَازَيْنِ الْبَيْتَيْنِ جی یہ ہیہ ضمیر راجے ہے عللہ تسعہ کو اور وہ نو علتیں وہ یہ ہیں آگے شیر میں وہ نو علتیں بیان کریں گے تو ہیہ ضمیر کس کو راجے عللہ تسعہ پیچھے جو نو علتوں کا ذکر آیا تھا اور وہ نو علتیں ہیں وہ جمع ہے اور جمع بتاویل جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں اس لئے اس کی طرف ہیہ ضمیر راجے کر دی کہ وہ نو علتیں ہیں یہ والی ہیں بھئی دیکھو آگے نو علتیں آ رہی ہیں ذرا شیر کو دیکھو بھئی عَدْلُ وَوَسْوُ وَتَانِسُ وَمَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ سُمَّ جَمْحٌ سُمَّ تَرْكِبُ وَوَزْنُ فِعْلِنُ وَحَازَ الْقَوْلُ تَقْرِيبُ یہ دو شیر ہیں بھئی دو شیر اور اس میں وہ نو علتیں ذکر کی گئی ہیں بھئی اب یہ ہیہ ہے مبتدہ وہ نو علتیں کونسی ہیں آگے شیر کے ذکر کر دیا کہ وہ عَدْلُ وَصَفُ تَانِسُ مَعْرِفَةٌ وَغَیرَا ہیں توجہ ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہیہ ضمیر یہ ہے مبتدہ اور آگے عَدْلُ وَوَصْفُ وَتَانِسُ وَغَیرَا یہ کیا ہے اس کی خبر تو مبتدہ تو ہے جمع کیونکہ ہیہ کس کو راجے عَلَلِ تِسْعَا کو اور عَلَلِ تِسْعَا نَو ہیں تو یہ جمع ہے اور آگے خبر جو آ رہی ہے عَدْلُ وَوَصْفُ وَتَانِسُ اب ایک ایک حمل کرو ذرا مبتدہ پر وہ عَلَلِ تِسْعَا عَدَل ہیں یہ تو بات نہیں بنتی وہ نو علتیں عَدل ہیں عَدل کا گویا حمل ہو رہا ہے مبتدہ پر یعنی ہیہ پر کہ وہ نو علتیں عَدل ہے یہ درست نہیں اسی طرح اب اگلا ہے وصف وہ نو علتیں وصف ہے یہ بھی مفرد کا عطف جامع پر صحیح نہیں ہے مبتدہ کیا ہے جامع اور خبر کیا ہے مفرد پھر تیسرے کو لے آئیں اور وہ نو علتیں تانیس ہیں یہ بھی درست نہیں ہے تانیس تو اکیلی نو علتیں نہیں ہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو حمل صحیح نہیں بنتا آگے عَدلوں وصفوں وطانیسوں الگ الگ ذکر ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حمل کس پر ہے مبتدہ پر اور یہ حمل صحیح نہیں بنتا کیونکہ مبتدہ ہے جمع اور خبر کیا بن جائے گی مفرد اور مفرد کا حمل جمع پر نہیں ہو سکتا وہ نو علتیں عدل ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کلام صحیح نہیں تو صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہاں پر عطف مقدم ہے حمل پر یہاں پر عطف مقدم ہے حمل پر یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہاں پر الکلمتو ہی اسم وفعل وحارفن تو یہاں اشکال ہوتا تھا کہ ہی از امیر کس کو راجے کلمہ کو اور اسم وفعل وحارفن ان کے درمیان واؤ آیا اور واؤ کس لیے آتا ہے جمع کے لیے معلوم ہوا یہ تینوں جمع ہوں گے ایک لفظ کے اندر تو اس کو کلمہ کہیں گے حالانکہ ایسا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ وہ اسم فعل اور حرف تینوں اس میں جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں تو جواب گزر گیا تھا کہ یہاں پر حمل مقدم ہے عطف پر پہلے عطف نہ کرو بلکہ ایک ایک کا الگ الگ حمل کرتے جاؤ بھئی تو حمل مقدم ہے عطف پر تو اب کیا بن گیا کلمہ اسم ہے دیکھو ابا ٹھیک بن گئی کلمہ فعل ہے ابا ٹھیک بن گئی اور کلمہ حرف ہے ابا ٹھیک بن گئی تو وہاں دیکھو حمل مقدم تھا عطف پر اور یہاں پر یہاں پر عطف مقدم ہے حمل پر کہ پہلے ساروں کا ایک دوسرے پر عطف کرو نو علتیں ذکر ہیں اور ان کے درمیان حروف عطف ہیں تو ان ساروں کا ایک دوسرے پر عطف کرو اب یہ نو امور بن گئے یہ خبر بن گئی ہیا کی ہیا وہ علل تسعہ یہ نو چیزیں ہیں اب بات ٹھیک بن گئی ہیا جو ہے وہ بھی جمع ہے اور آگے جو خبر ہے وہ بھی عطف کے بعد کیا بن گئی جمع بن گئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وہیہ عیل علالتسعہ دیکھو ضمیر کا مرزہ بتلا دیا کہ ہیا ضمیر علل تسعہ کو راجے ہے تو کہتے ہیں وہیہ عیل علالتسعہ مجموع ما فی حادین البیتین وہ مجموعہ ہے اس کا جو ان دو شیروں میں ہے علل تسعہ کیا ہیں وہ مجموعہ ہے ان چیزوں کا جو ان دو شیروں میں آئیں یعنی جو ان کا مجموعہ بناو عطف کرو ایک دوسرے پر پھر اس کے بعد اس سارے مجموعے کو خبر بنا دو تو کہتے ہیں وَهِيَ عیل علالتسعہ اور وہ تسعہ علتیں جو ہیں مجموع ما فی حادین البیتین وہ مجموعہ ہے ان چیزوں کا جو ان دو شیروں میں ہے مِنَ الْأُمُورِ تسعہ تھی یعنی کہ نو امور وہ نو امور جو ہیں ان کا مجموعہ اس کے لئے خبر بنے گا یعنی عطف مقدم ہے حمل پر یہ بتلانا چاہتے ہیں لَا كُلُّ وَاحِدِن نہ کہ ہر ایک یعنی ہر ایک علل تسعہ نہیں ہے بلکہ نو کا مجموعہ علل تسعہ ہیں بھئی یہ لَا كُلُّ وَاحِدِن اس کا عطف ہے مجموع و ما پر کس پر مجموع کہ علل تسعہ وہ مجموعہ ہے ان چیزوں کا لَا كُلُّ وَاحِدِن ہر ایک نہیں وہ ہر ایک علل تسعہ نہیں ہے حتی یقال یہاں تک یہ اعتراض کیا جائے ادھر دیکھئے وہی اعتراض ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ علل تسعہ ان نو چیزوں کا مجموعہ ہے ان میں سے ہر ایک علل تسعہ نہیں ہے کہ یہاں تک کیا پھر اعتراض کریں کہ یہ تو ہر ایک کا حمل علل تسعہ پر نہیں ہو سکتا ایک ایک کا حمل علل تسعہ پر نہیں ہو سکتا یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں سے ہر ایک علل تسعہ نہیں ہے بلکہ ان کا مجموعہ علل تسعہ ہے تو کہتے ہیں لَا كُلُّ وَاحِدٍ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ علل تسعہ نہیں ہے حتی یقال یہاں تک یہ اعتراض کیا جائے لَا يَسِحُ الْحُکْمُ عَلَى الْعِلَلِ تسعہ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن هَذِهِ الْأُمُورِ کہ حکم لگانا صحیح نہیں ہے علل تسعہ پر ان امور میں سے ہر ایک کا ان امور میں سے ہر ایک کا علیدہ علیدہ حکم لگانا علل تسعہ پر صحیح نہیں کہتے ہیں یہ اعتراض آپ تب کرتے اگر ہر ایک کو ہم نے خبر بنایا ہوتا ہر ایک خبر نہیں ہے مجموعہ جو ہے وہ خبر ہے وَذَلِكَ الْمَجْمُوعُ اور وہ مجموعہ یہ ہے بھئی شعر عَدْلٌ وَوَصْفٌ وَتَانِسٌ وَمَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ سُمَّ جَمْعٌ سُمَّ تَرْكِبُ عَدْل ہے اور وصف ہے اور تانیس ہے اور معرفہ ہے وَعُجْمَةٌ اور عُجْمَةٌ سُمَّ جَمْعٌ اور جَمْعَةٌ سُمَّ تَرْكِبُ اور پھر ترکیب ہے بھئی یہاں باقیوں کے درمیان وَوَوْ آ رہا تھا عطف کے لیے اور آگے کہا سُمَّ جَمْعٌ اور سُمَّ تَرْكِبُ جَمْع اور ترکیب کے لیے سُمَّ لے کر آئے اور سُمَّ یاد رکھو تراخی کے لیے آتا ہے کس کے لیے تراخی جَعَنِ زَيْدٌ سُمَّ عَمْرٌ آیا میرے پاس زید پھر عمر اور یہ سُمَّ تراخی کے لیے آتا ہے یعنی دو چیزوں میں دوری بیان کرتا ہے معلوم ہوا زید پہلے آیا ہے عمر بعد میں اور عمر فوراً نہیں آیا اس کے بعد کافی دیر بعد آیا ہے بات سمجھ میں آگے تو تراخی کا معنی ہے دو چیزوں میں دوری کرنا بھئی دوری کرنا تو سُمَّ بھی کیا کرتا ہے دو چیزوں میں دوری ترطیب کا بھی فائدہ دیا جَعَنِ زَيْدٌ سُمَّ عَمْرٌ معلوم ہوا زید پہلے ہے اور عمر بعد نے اور عمر فوراً بعد میں نہیں آیا بلکہ کافی دیر کے بعد آیا ہے بھئی تو سُمَّ تراخی کے لیے آتا ہے تو یہاں شیر میں بھی سُمَّ آیا تو اس سے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو چار پانچ ذکر ہوئے یہ پہلے ہیں اور پھر ان کے بعد کافی دیر کے بعد جمع اور ترکیب جو ہیں یہ سبب بنیں گے تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ جامی کہ یہاں پر جو سُمَّ آیا صرف شیر کے وزن کی حفاظت کے لیے لائے گیا ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو یاد رکھو یاد رکھو یہ جو اشعار ہیں ان کے خاص اوزان ہوتے ہیں ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے آپ بھی اپنی زبان میں اشعار پڑھتے ہیں دیکھو اشعار کے اندر ایک خاص ترنم ہوتا ہے خاص روانگی ہوتی ہے شیر پڑھتے ہی عجیب لطف محسوس ہوتا ہے اور جو شیر کا وزن جس شیر کا ٹھیک نہ ہو سننے والا جس کو ذرا بھی ذوق ہوتا ہے سنتے ہی کہہ دیتا ہے بھئی اس شیر کا وزن ٹھیک نہیں ہے تو اشعار کے اپنے خاص اوزان ہوتے ہیں تو یہاں اس وزن شیر کی حفاظت کے لیے سممہ لے کر آئے اگر سممہ کے بجائے واؤ لے آتے تو پھر شیر کا وزن سہی نہ رہتا بھئی تو کہتے ہیں والعدول فی عطف ہاتین العلتین من الواب الى سممہ اور یہ جو عدول کیا گیا عدول کیا گیا فی عطف ہاتین العلتین ان دو علتوں کے عطف میں کون سی دو علتیں سممہ جمعن سممہ ترکیب یہ جو دو علتیں ہیں جمع اور ترکیب ان کے عطف میں عدول کیا گیا کس سے واؤ سے سممہ کی طرف واؤ کے بجائے کیا لے آئے سممہ لے آئے تو یہ جو عدول کیا گیا یعنی پھرا گیا فی عطف ہاتین العلتین ان دو علتوں کے عطف میں من الواب الى سممہ واؤ سے سممہ کی طرف جو عدول کیا گیا لمجرد المحافظة علی الوزن یہ صرف وزن پر محافظت کے لئے ہے مجرد کا معنی صرف یہ صرف وزن پر محافظت کے لئے ہے وزن کی حفاظت کے لئے ہے یہاں اور کوئی مقصد نہیں ہے تراخی وغیرہ یہاں مقصود نہیں یہ سب سبب بنیں گے اور ان میں سے کسی کے درمیان تراخی نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَنُونُ زَائِدَةً مِن قَبْلِهَا أَلِفٌ اور نون بھئی زَائِدَةً وَنُونُ زَائِدَةً مِن قَبْلِهَا أَلِفٌ وَوَزْنُ فِعْلٍ حال میں کہ زائدہ ہو مِن قَبْلِهَا أَلِفٌ اس سے پہلے أَلِف اسبابِ منع سرذکر ہو رہے ہیں پہلے شیر میں کیا آیا عدل وصف تانیس معرفہ عجمہ جمع ترکیب یہ ساتھ ہو گئے آگے وَنُونُ زَائِدَةً مِن قَبْلِهَا أَلِفٌ اور نون اس حال میں یہ زائدہ حال واقع ہو رہا ہے نون سے اور نون اس حال میں اس نون سے پہلے أَلِف زائدہ ہو تو یہ أَلِف نون زائدہ تان کا ذکر آ گیا وَوَزْنُ فِعْلٍ اور نوہ سبب کیا ہے وَزْنِ فِعْلِهَا وَحَازَ الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اور یہ والا قول تقریب ہے دیکھو حاز القول یہ ہے مبتدہ اور تقریب ہے اس کی خبر اور یہ مستر ہے تقریب بابِ تفعیل کا مستر ہے اور آپ جانتے ہیں مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں جیسے آپ کہیں زائدن عدلن تو یہ عدلن کس معنی میں لینا پڑے گا عادلن کے معنی میں لینا پڑے گا بھئی کیونکہ عدل مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو چنانچہ پھر مستر کو اس میں فائل کے معنی میں لے لیتے ہیں یا کبھی اس میں مفعول کے معنی میں لے لیتے ہیں جیسے زائدن عدلن یہ عدل کو کس معنی میں لے لیا عادلن اس میں فائل کے معنی میں لے لیا اب کلام ٹھیک بن گیا زید عادل کرنے والا ہے بھئی یعنی زید عادل ہے تو یہاں پھر بھی اسی طرح ہے وَحَاذَ الْقَوْلُهَ مُقْتَدَى اور تَقْرِيبٌ یہ ہے اس کی خبر اور خبر تو مستر ہے اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر آپ اس کو اس میں فائل یا اس میں مفہول جس تعویل میں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مثلا ہم اس کو اس میں فائل کی تعویل میں کر لیتے ہیں اور یہ والا قول مُقَرِّبٌ قریب کرنے والا ہے یہ والا قول قریب کرنے والا ہے مراد یہ ہے کہ یہ نو اسباب جو ہیں یہ جو نو علتیں ہیں ان کو شیر کی صورت میں ذکر کیا گیا اور شیر کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے وہ انسان کو پھر بھولتا نہیں ہے تو یہ والا قول جو ہے یعنی ان نو علتوں کو شیر کی صورت میں ذکر کرنا مُقَرِّبٌ یہ قریب کرنے والا ہے ان نو علتوں کو الالعزہانی ذہنوں کے یہ ذہنوں کے قریب کرنے والا ہے یہ قول للحفظی یاد کرنے کے لئے مُقَرِّبٌ یہ قول کیا ہے تَقْرِبٌ اے مُقَرِّبٌ قریب کرنے والا ہے بھئی کیا مانا پھر بھی بات پوری سمجھ میں نہیں آرہی تو اس کے ساتھ اور لفظوں کو جوڑ دیں جس سے بات واضح ہو جائے کہ یہ قول قریب کرنے والا ہے یعنی ان نو علتوں کو یہ قریب کرتا ہے ذہنوں کے للحفظی یاد کرنے کے لئے ان کو یعنی حفظ کرنا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک ان کو ویسے ذکر کیا جائے وہ یاد کرنا مشکل ہوگا اور ایک یا شعر کی صورت میں ذکر کر دیا جائے تو اب یہ حفظ کے لئے ذہنوں کے قریب ہو گیا ذہن اس کو جلدی یاد کر لیں گے تو یہ تقریب کو کس معنی میں لیا مُقَرِّب اس میں فائل کے معنی میں یا اس کو مُقَرَّب اس میں مفہول کی تعبیل میں کر لیں کہ حَاذَ الْقَوْلُ يَوَلَقَوْلُ مُقَرَّبٌ إِلَى الْأَزْحَانِي یہ کیا ہے ذہنوں کے قریب کیا گیا ہے للحفظی یاد کرنے کے لئے کیونکہ شعر کی صورت میں ہے بات سمجھ میں آتا تو دونوں طرح آپ اس کی تعبیل کر سکتے ہیں یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھی حَاذَهُ الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ